اور جہاں تک دکھ درد کا تعلق ہے اس کا کیا کریں گے تکلیف کس کو دیکھ کے یاد آتی جو اپنے ہوتے ہیں یا جن سے ہمیں توقع ہوتی ہے کہ یہ ہماری تکلیف دور کریں گے وہ خود بخود یہ نہیں ہوتا کہ جانبوچ کے ہم کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو دیکھ کر خود بخود ہمیں اپنے دکھی ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے کچھ کو دیکھ کر ہم پھنسنے لگتے ہیں کچھ کو دیکھ کر ہم رونے لگتے ہیں کچھ کو دیکھ کر ہمیں حصہ آ جاتا ہے کچھ کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہوتا ہے نا ایسے میرے خیال ہے کہ ماں باپ ایسی چیز ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں اپنے دکھ درد غم سب یاد آنے لگتے ہیں اچھا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اگر اس کو کوئی چھوٹ لگ جائے نا تو اگر ماں نہ دیکھ رہی ہے تو ہو چھپ ہو جاتا ہے سبر کر لیتا ہے لیکن اگر ماں دیکھ لے تو اگدم چیخ مار دیتا ہے اگر اس نے کچھ دیر ضبط بھی کیا ہو تو ماں کو دیکھتے ہی اس کو رونا یاد آ جاتا ہے تو بہت نیچرل ہے تو اب ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے تھوڑا سا تاکہ کسی وقت ماں باپ کو خوش کر سکے تو اس کی کیا ضرورت ہے کنٹرول کرنے کی اس کا کوئی فائدہ ہوگا سبر آئے گا جیسے حضرت یعقوب الاسلام نے کیا تھا تو اس سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر دل کو دھارس دے دیتے ہیں جس نے اپنے ایک دن کے بخار کو چھپایا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے صاف کر دیتے ہیں جس طرح وہ اس دن گناہوں سے صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا اور اس کے لئے جہنم سے آزادی لکھ دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں جس طرح اس نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر دنیا میں پردہ ڈالا تھا اپنے غم اور دکھ کس کو یاد کر کے یاد آنے چاہیے اللہ تعالیٰ کو جب کسی انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے یا کسی جسمانی یا روحانی صدمے سے آپ گزریں تو کوشش کریں کہ لوگوں سے چھپائیں اس کو کیوں چھپائیں لوگ ترس کھانے لگیں گے غم کو مزید بڑھائیں گے اور جب کوئی ترس ہم پر کھاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ہم پر ظلم کیا ہوا ہے جب کوئی بہت ہماری ہمدردی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹیکلی اس سے ایک نتیجہ سا سامنے آتا ہے کہ جیسے کسی نے تو ستایا اس کو اور میں اس کا بڑا ہمدرد ہوں حالانکہ اللہ سے بڑھ کر کون ہماری ہمدردی کر سکتا ہے کون ہمارا خیرخواہ ہو سکتا ہے کون ہم پر مہربان ہو سکتا ہے وہ جو ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے بعض وقت کسی کو بتائیں تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا انہیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر ہمیں اور غصہ آتا ہے وہ پہلا غم دھول جاتا تھا تیکھنے شروع ہو جاتا ہے پہلے سے بھی زیادہ غم گین ہو جاتے ہوں یعنی انسانوں سے عموما جب ہم شیئر کرتے رہتے ہیں تو غم کم ہونے کو نہیں آتا لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی سے اپنے مسائل کہل نہ پوچھیں یا لیکن اس میں انداز شکوے کسا نہ ہو یہ کیفیت نہ ہو کہ ہمیں اللہ سے کوئی شکایت ہے بلکہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہوں کیونکہ اس کے ہر فیصلے میں ہمارے لئے یقیناً بلائی ہے وَمَا أَنَا بِذَلَّا مِلِّلْ عَبِيد میں بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں بعض بلائیاں سامنے نظر آ جاتی ہیں اور بعض بلائیاں ہمیں نہیں سمجھاتی ساری زندگی بھی نہیں آتی تو اس پر بھی ہمیں راضی ہونا چاہے کہ اللہ تو تو ظالم ہے ہی نہیں جب ہم بندوں سے شیئر کرتے تو پھر ہمیں بندوں سے ہی شیئر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر ہماری ایک حیبٹ بن جاتی اچھا جب ہم اپنی ساری بڑاست بندوں سے نکال بیٹھتے ہیں بندوں کے ساتھ باتیں کر کر کے تو پھر اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا کہ ہم جا کے اللہ سے بھی کچھ شیئر کریں اور وہاں جا کے بھی روئیں یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں رونا نہیں ہماری دعاوں میں رونا نہیں ہماری التجاوں میں رونا نہیں کیونکہ ہم بندوں کے سامنے روتے رہتے ہیں تو بس رونا تھا وہ رولیا کہیں بھی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر وہ مشکلات اور مصیبتیں جو آپ بندوں سے بیان نہیں کر سکتے کچھ تکلیفیں ایسے بھی ہوتی ہیں جو آپ کسی وجہ سے کسی بھی بندے سے بیان نہیں کر سکتے کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ کو کسی کا ڈر ہو سکتا ہے آپ کو کسی کی شرم ہو سکتی ہے کسی کی طرف سے صحیح ریسوانس نہ ملنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے جب آپ کو چاروں طرف کوئی نظر نہیں آتا سوائے اللہ کے تو پھر جب آپ وہ غم اپنے رب سے شیئر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں یقینہ ناسو آتے ہیں اس میں دعائیں بھی بڑی سچی ہوتی ہیں لیکن جو غم ہم بندوں سے کر لیتے ہیں تو پھر اللہ سے کرتے وقت بس ایسے ہی غافل دل سے پر دعا کرتے ہیں عام طور پر انٹرسٹیں وہ کہہ رہی ہیں کہ مجارٹی لوگ جن سے ہم اپنے غم شیئر کرتے ہیں ان کو ہمارے غموں سے انٹرسٹ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس اپنے اتنے غم ہوتے ہیں کہ ہم بھی مزید ان پر بوجھ بنتے ہیں تو جب ہم کسی پر بوجھ الاد رہے تو وہ ہمارے لیے کیا کرنے کے قابل ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے غم شیئر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دکھ رکھتے ہیں تو پھر ایک طرح سے ہمیں قوت بھی نصیب ہوتی ایک مدد ملتی سٹرونگ ہو جاتے حکمت نصیب ہوتی اصل میں کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کسی خاص مشکل میں ڈالتا ہے وجہ کے بغیر نہیں ڈالتا ہے مثلاً اس سے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اس کو ایسے صدموں سے گزارتا ہے تاکہ وہ پکا ہو جائے اور جب وہ بہت بھاری بوجھ اس پہ پڑے تو اسے اٹھا جائے مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بچپن سے لے کر جوانی تک بہت سی مشکلات گزری نتیجہ کیا ہوا کہ آپ انتہائی پختہ ہو گئے اور جب آپ پر جب آپ پر ڈالا گیا تو آپ اس کو برداشت کر گئے ایک عام شخص ایسا نہیں کر سکتا جس نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو جس پر کوئی مشکل گزری ہی نہ ہو وہ کیا جانے کے کوئی بڑا کام کیا ہوتا ہے کوئی بڑی مشکل کیا ہوتی وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کوئی لے کے بیٹھا ہوا ہے اب مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کا کوئی آپریشن وغیرہ ہو چکا ہو اور اس نے ایک بڑی تکلیف دیکھی ہو اگر کبھی اس کے ہاتھ پر کوئی چھوٹی کانٹا لگ جائے تو اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے نورمل لیکن اگر جیسے بچے ہوتے ہیں اگر کبھی انہوں نے کوئی ایسی چیز نہ دیکھی ہو اور کوئی چھوٹی سی جگہ سے پھر خون نکرنے لگے تو وہ کیا کرتے ہیں دنیا سر پر اٹھا لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا تو اس لیے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کوئی تکلیف آتی ہے وہ کسی مقصد سے آتی اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جس آزمائش سے تو مجھے گزار رہا ہے اس کے اندر جو حکمت ہے اور جو اس کا مقصد ہے وہ تو مجھے سجھا دے تاکہ مجھے صبر کرنا آجائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر فرمایا تھا نا کہ اگر تو مجھ سے راضی ہے ایرہ تو پھر مجھے بلاہ اباہ لی کسی کی پرواہ نہیں لیکن پھر بھی میں تیری آفیت کا سوال کرتا ہوں وہ میرے لئے زیادہ بہتر ہے آفیت تو مانگنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ